الرحمن الرحیم حضرت امام ابو دعود نے حضرت امام نسائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یوم الاضحا کا حکم دیا گیا اس دن کو اللہ نے اس امت کے لئے عید بنایا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرے پاس منیحے کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں منیحہ کہتے ہیں کوئی بندہ کسی کو آرہ آتن ایک بندے کی گائے ہے یا بکری ہے یہ لے یار چل دو چار مینے کے لئے رکھ لے اسے دو چھوٹ استعمال کرتے رہنا اس کو کہتے ہیں منیحہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس منیحے کے سوا کچھ نہیں تو کیا میں منیحے کی ہی قربانی کر دوں میرے آقا نے فرمایا نہیں کیونکہ اس کی ذاتی تو ہے نہیں امانتاً اس کے پاس آئی آپ سرکار نے فرمایا ہاں تم اپنے بال نہ خن نہ ترشواؤ اور مونچے نہ ترشواؤ موہ زیر ناف کو نہ مونڈو اسی میں ترمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا سواب حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے پیارے حبیب کریم علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا جو قربانی کر سکتے ہیں وہ بھی جو نہیں کر سکتے ان کے لئے بھی عجر و سواب کا سلسلہ جاری ہے مسلم شریف کے اندر ترمزی شریف کے اندر نسائی شریف کے اندر امام ابن ماجہ میں ان تمام محدثی نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذل حجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے یعنی نہ ترشوائے اب جس بندے کے اچھا یہاں پر ایک مسلم ہے اور مزید ارز کرتا چلا جاؤں جو انتہائی ضروری ہے ہر جمعہ کو کر لینا چاہیے ناخن اور اپنی خاطوات ہر جمعہ کو کر لینا چاہیے جمعہ رات کو یہ جمعہ کو کر لی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ کر لینا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ سوست آدمی ہے اتنا سوست آدمی ہے کہ اٹھتیس انتالیس دن گزر گئے چالیس دن گزر گئے اب وہ چاہے ذل حجہ کے ایام ہو چالیس دن سے زیادہ وہ اپنے بال ناخن اور موہ زیر ناب وغیرہ کن نہ رکھے ٹھیک ہے نہیں یہ ویسے چیز ہے صفائی کی چیز ہے بندہ سوست رہے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اللہ رسول بھی راضی رہتے ہیں اب اس بندے کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہوگا کیونکہ چالیس دن گزر چکے وہ بندہ اپنی صفائی کرے اسلام مسلمان کو نہ تو باطنی طور پر نہ ظاہری طور پر غلیز نہیں دیکھنا چاہتا آدمی جس صحبت میں رہتا ہے جس محول میں رہتا ہے وہ محول اور وہ صحبت اس کی شخصیت پر اثر ضرور کر دیا وہ صاف سترے محول میں رہے گا اس کی طبیعت صاف ستری ہو جائے گی گندے محول کے اندر رہے گا اس کی طبیعت بھی گندی رہے گی وہ ایک بابا تھا جی ساٹھ سال نہ آیا ہی نہیں گندگی کے اندر رہتا تھا دور سے اس کے بدبو آتی تھی لوگوں نے ساٹھ سال کے بعد اس کو پکڑ کے نلائے جیسے نلائے وہ مر گیا یعنی صاف صفائی اس کو بالکل راست نہیں آئی جیسے اس کو نلائے وہ اندہ مر گیا اس کے ساٹھ سال سے گندگی کے اندر رہنا اس کے اندر گندگی رچ بس گئی ہمارے دیاتوں میں ایک کیڑہ ہوتا ہے گبرالہ اچھا جی اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ نا یہ گبر کی گولیاں بناتا رہتا ہے اپنی پیچھتی ٹانگوں سے گبر کی گولیاں بناتا رہتا ہے گبر کی گولیاں اس کو آپ کبھی مش کفور کے اندر رکھیں خوشبو کے اندر رکھیں صاف ستر مول کے اندر رکھیں وہ مر جائے گا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گندگی کا عادی نہ ہو جائے ظاہر بھی اس کا پاک رہے باطن بھی اس کا پاک رہے شراب ہمارے اوپر حرام ہے کیونکہ یہ کئی گناہوں کی ماں ہیں ام الخبائس ہے اچھا سور حرام ہے سود حرام ہے چوری حرام ہے ڈاکہ حرام ہے یعنی کوئی بھی ایسا عیب اسلام چاہتا ہی نہیں کہ تیرے اندر ہو تیرا ظاہر بھی پاک ہو تیرا باطن بھی پاک ہو اب ایمان سے بتائیں کہ بلا جس کا دیکھنا پاک جس کا سننا پاک جس نہ اٹھنا پاک جس کا ظاہر پاک جس کا باطن پاک پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا پھر وہ فرید کی طرح مٹیوں کے اوپر جو ہے وہ صورہ فاتح شریف پڑھ کے فوک کے وہ جب دم کرے گا تو وہ سونے بنیں گے یا نہیں بنیں گے اب میں یہ کہوں جی میں جھوٹ بھی بولوں میں بیمانی بھی کروں میں دوکھا بھی دوں میں فراد بھی کروں میں ملاوٹ بھی کروں میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا جی وہ احکام کی دھجیاں بھی بھی کروں مجھے دین کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو مجھے فرائض کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو پھر میں کوئی یار آجی ولی نظری نہیں ہوندے ساڑے چو ولی کیوں نہیں ہوندے سانو کرامتہ کیوں نہیں نظر ہوندیا بھئی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہی پلیت ہے تیرا سوچنا کھانا ہی پلیت ہے پھر تو کہے آپ غوث پاک پیدا ہوں گے اس میں سے گندگی میں سے سوائے گند کے کچھ نہیں نکلتا اب یہ جتنے بھی سنیچنگ کر رہے ہیں دکانوں پہ بیٹھے ملاوٹ کر رہے ہیں یہ کہ امریکہ آکھ کے کر رہے ہیں ہماری دکانوں پہ ملاوٹ امریکہ تو نہیں کر رہا ہے نا جی ہماری یہ جو ڈاکے چوریاں کر رہے ہیں یہ دوسرے دن مسجد کی ٹوٹیاں اتری ہوتی ہیں میں تنگ آگئے ہوں ٹوٹیاں بدل بدل کی اور دوسرے دن تیسرے دن جناب ٹوٹیاں لا کے لے جاندیں جناب کوئی نئی لیندیاں توڑ کے چلے جاندیں اب یہ امریکہ کے میرے لیٹرین کی ٹوٹیاں توڑا ہے یہ امریکہ کی آن سے جوتیاں اٹھا رہے ہیں یہ سارے ہم کر رہے ہیں نا مسلمان کر رہے ہیں تو جب مسلمان ایسی کردار کا مالک ہوگا پھر غوث اعظم کہاں سے پیدا ہوں گے پھر فرید اور بابا مہیندین کہاں سے پیدا ہوں گے حضور ان کو پیدا کرنے کے لئے نا اپنی آنکھیں سوچ کان اب یہ دکھو یہ ناخن تراشنہ بال تراشنہ یہ سارا سلسلہ کرنا یہ اندرونی چیزیں تھے اسلام کہتا ہے اندر ہو باہر ہو تیرا پاک ہونا چاہیے نیٹ کلین اور پھر ایک بندے نے کہا میرے پاس اپنی شاہ کوئی نہیں منی کسی کا دیا ہوا وہ کر دوں فرمایا نہیں خبردار کسی کی چیز تیرے پاس آمانت ہے نہیں کرنی آج تو کیا کہتے ہیں مال مفت دلے بیرہم کسی دا آجائے 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 اپنا نہیں کرنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے